حاصل پورتی زمین محفل نار سجیے جی میں تُسا سجا کے بیٹھا گئے سبحان اللہ محفل نار دوچ عمرے دا ٹکٹ ملنا سی پرچیاں پہ گئی ہیں دبے دوچ سارے نار لکھی کے رکھی گئے محفل دوچ ایک سیڈ پردہ لگویا سی عورتہ بیٹھیں سوننے ہیں مرد بھی بیٹھے سوننے ہیں پرچیاں پہ گئی ہیں آخر دوچ کاری صاحب نے اعلان کیتا کورا اندازی ہو رہی ہے جیدہ نہ آوے گا شارتے ہیں تو محفل بیٹھ ہو حضرات پرچیاں حالائیاں گئی ہیں ایک کاری صاحب آئے انہیں پرچی نو چکیا پرچی کھولی نہ آیا نسین بی بی ایک محفل دوچ بابا اٹھدا پھٹے گھرانے کپڑے پائے اٹھدا اٹھدا آگیا آکے مدینے والمو کر کے گئے سونے ہیں مدینے دے تاج دارا آجی قبول کر لیئے مدینے دے تاج دارا ساڑے جے گناہ گارہ دوں ساڑے جے غریب ہوں آج اپنے کو سٹنڈا موقع دیتے ہی سونے ہیں تیرے ہیں مہربانی ہیں حضرات اتنی گل ہوئی عورتوں دے پنڈال ایچو آغاز آئی کہ نسین بی بی پنڈال ایچ کوئی نہیں بیٹھتی وہ دے پرچی کینسل گی کی جائے وہ بابا رو کے گناہ لوگو ایک ایک دیکھو ہاتھ بن گا رو کے گناہ لوگو میری میں اپنی ظالم ہو میں اپنی بیغم نو لے کے آنا خدا واسطے ساڑی پرچی کینسل نہ کرو میری او سیکل کھڑی ہے میں ہونے جانا میں اپنی بیغم نو لے کے آنگا لوگو بڑے اسے بعد اجدید نو اجزیارت نو موقع ملے ہیں لوگو میں جا کے انو آکھ آنگا اٹھنی چھلیے تو سنتی ہے تیری قسمت جاگ گئی ہے لوگو میں ہونے لے کے آنا حضرات عورتہ نے آکھا نہیں اسی انگ نہیں ہم اندیانگی کیونکہ تو سیلان کی تجیڑا بیٹھ ہوئے گا ٹکا تونوں ملے گا حضرات اس باپے دی پرچی کینسل ہو گئی اس نصیم بی بی دی پرچی کینسل کر دیتی گئی پھر پرچیاں لے حلائیاں گئی ہیں اچھی طرح حلائیا حلائر تو بعد صرف کاری صاحب ہے انہوں نے پرچی چکی تو ناموں سے باپے دا نکل آیا نصیر احمد سبحان اللہ لوگاں دی چی خرکا گئی کھوچھ باپے لوگ رو رہنے ویٹھے تھے سونیاں تو اگر نہ درونہ ویگ کے اپنے آپ میں یا رسول اللہ تو تسی تکمال کر سک دیو تسی رحم کر سک دیو جڑے رو رہنے میں انہوں نے واکھاں گا کہ ہنجو کپڑے آنال نہیں ہتھا آنال صاف کر کے چیرے دلاؤ یقیناً قیامت دیم نور بڑھ کے آمن گیا حضرات بابا تڑپ کے پھر مدینہ لے پاسے موں کر کے کہتا ہے وہاں سونیاں کتنیاں مہربانیاں کیتیاں نہیں تو لوگ بابا دیکھتے ہوئے لوگ کٹھے ہوئے آتے ہیں بابا اصلاً اتنیاں کوششاں کیتیاں کہ تیری بیگم تا نہاں کینسل ہو گیا بابا کیڑا ہی ہو جاں کام کی تا کہ تیرا نہاں آگیا سبحان اللہ بابا داستہ صحیح کیڑا یہ جا کام کیتا ہے بابا رو کے کہنے کہ ایک دن میں سجی آلہ سا ایک دن اپنی بیگم نال بیکھا آخری ایسی بیگم نے جھلیے قدی اسی بھی تو مدینہ جامان کے لوگ جاندے نہیں میری بیگم نے کہا کہ سب دن اسی بچ کی تھے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے روندے ہوئے آگئے کہ انہوں نے بابا روندے کیوں نے کچھ پاوڑ لی کہ میں بچے نے آکھے بیٹا کی کہہ رہے ہو بچے نے کہا بابا تسی مدینہ جو جا رہے ہیں نا کہ بابا سہے کم کر لینے آگے کہ میں اپنے بچے نے پوچھے بابا پتر کی کریے کہ بچے نے آکھے بابا اسی آئی تو بعد ایک ٹیم بھی روٹی نہیں کھانے نہیں سمجھ بابا تسی مدینہ چاؤ لیکن آئی تو اسی چارے بندے ایک وعدہ کرنے آگے اسی دو ٹیم کھانے آگے تسی پیسے کٹھے کرو اسی ایک ٹیم دی روٹی نہیں کھانے حضرات بابا رو کے کہنے لوگو میری بیگم دی پیسے اسی دو جیاں نے بچوں ایک دی پیسے پورے ہو گئے سی ایک دی حضور نے دے دیتے کہ تسی میری بیگم در ناک کنسل گرا دیتا لیکن پھر میں مدینہ والے موں کیتا میں کہہ سونے ہاں میں اتنے دی نہ دوں رات دی روٹی کھاٹے میں نہیں کھتا صرف تیرے کو لانے لی کس نے پانچ سو دیتا کس نے پانچ ہزار دیتا حضرات پھر میں کیمیں ناکھا کہ میرا تے اس ذات درشتہ میرا تے اس ذات درشتہ کانسے تے خیرات درشتہ میرا تے اس ذات درشتہ کانسے تے خیرات درشتہ حضر صاحب میں چیننج دے رہا ہوں زبانوں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ اس شیر پہ آپ کی زبان کہے گی چھوڑ آج مجھے سبحان اللہ کہنے دو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تے وہ ذات درشتہ کانسے تے خیرات درشتہ پیاسے لب پیاسے لب پیساں منے جانے پیساں منے جانے پیاسے لب پیساں منے جانے شیر دن بڑیر میں آخری شیر پیاسے لب پیساں منے جانے چمن ویچے ایک صرف ناک درشتہ سبحان اللہ چمن ویچے ایک صرف ناک درشتہ خالے کے قداب کی دعا ہے کہ مالک مولا جتنے لوگ تے لو بیدی جانے چمنش ہو کر یا اللہ اجنہ سیدہ دست کے انہوں نے اسے سال بلال ہے بس میں عالم ہے اسلام کے اور ایوان کے آخری خطیب اور جن کے نام میں بھی عباس آتا ہے عباس وفا کی نشانی ہے میری مراد سجدی اور مرشدی پیرے طریقت رہبر شریعت جب سیدوں کا نام ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ لیا کرو سیدہ بابا سیدہ زیادہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا تذکرہ آ رہا ہے میرے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے اور میری مراد